اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستین ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سیگنلز نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں ٹریڈرز آج آٹھ جولائی منڈے ہیں اور اس ویڈیو میں میں فوریکس گولڈ ایکس ایو یو ایس ڈی اس کا ٹیکنیکل انیلیسز کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دن ہمارا جو گولڈ ہے ایکس ایو یو ایس ڈی یہ اب جا سکتا ہے یا کہ ڈاؤن آئے گا ہمیں بائے کرنا چاہیے یا کہ سیل کرنا چاہیے انٹری کہاں سے لیں اور جو بھی انٹری لیں اس کا سٹاپ لاؤز کیا ہو ٹی پی کیا ہو سب کچھ آج آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں سے بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کومنٹ کر دیا کریں اس سے حوصلہ اوضائی ہوتی ہے اور میں کوئی فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہوں یہ ویڈیو جسٹ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے ٹریڈرز آج کوئی بھی ہائی ایمپیک نیوز نہیں ہے اور نہ ہی میڈیم ایمپیک نیوز ہے ڈالر سے ریلیٹڈ تو میں آپ کو پہلے ہم نہ موونگ ایوریج اور آر ایس آئی کی ہیلپ لیتے ہیں تھوڑی سی موونگ ایوریج اور آر ایس آئی سے پہلے میں نے ایم ای سی ڈی کو لگا کے دیکھا ہے یہ تھرٹی منٹ کا ٹائم فریم ہے یہ تھرٹی منٹ کی اوپر کینڈلز ہیں یہ ایم ای سی ڈی ہے ایم ای سی ڈی نے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہماری بلیک لائن نے ریڈ لائن کو اوپر سے کروس کیا جو کہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی مارکیٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن آئی گی اور ہسٹوگرام زیرو لائن کے نیچے بن رہے ہیں ریڈ بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو انڈیکیشن ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن آئی گی دوسرا موونگ ایوریج یہ ففٹی کا بھی لگا ہوئے اور نیچے آرہا ہے سائی بھی ہے موونگ ایوریج میرا آرہا ہے تیس چوہتر پوائنٹ سیمن ایٹ تیس چوہتر آپ ذہن میں رکھیں تیس چوہتر ٹو تھری سیون فور موونگ ایوریج ہے آر ایس آئی ففٹی سیون پر ہے بولیش ہے یہاں پہ یہ میں نے ایک پرائیس لیئے یہ ایک کینڈل ہے اور کینڈل کا میں نے لو لیئے تیس چوہتر پوائنٹ ٹو ٹو ہی آرہا ہے ٹھیک ہے اب بلیک بورڈ پر چلتی ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے یہ میں بلیک بورڈ پر آگیا ہوں میں یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ لکھنے لگوں سب سے پہلے ہمارا آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے تیس چوہتر جب تک مارکیٹ تیس چوہتر کے اوپر ہے تو یہ بولیش ہے اگر اس نے تیس چوہتر کو نیچے بریک کیا تو مارکیٹ بیریش ہو جائے گی یہ چیز ذہن میں رکھ لے اب ہم نے کرنا کیا ہے آپ پینڈنگ میں آپ کو دیکھیں یہ ایک سنگل پرائیس نہیں ہوتی ٹھیک ہے مارکیٹ ایسے نیچے جب آ رہی ہو ٹھیک ہے اور نیچے آ رہی ہے یہاں پہ گولڈ مارکیٹ جب کینڈلز بنائے ایسے نیچے کی طرف نیچے کینڈلز بنتی جائیں ٹھیک ہے ڈاؤن سائیڈ پہ انٹری نہیں لینی انٹری کب لینی ہے جب مارکیٹ کنسولیڈیشن کرے چھوٹی چھوٹی کینڈلز بنائے ایسے وہاں پہ انٹری لینی ہے بات سمجھ رہا ہے مارکیٹ جب کنسولیڈیشن کرے اس کا مطلب ہے کہ اس میں اب سیلنگ پریشر نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے بائنگ زون نوٹ کرلیں ٹیس اٹھتر سے لے کے اسی تک ٹو تھری سیون ایٹ سے لے کے ٹو تھری سیون ٹو تھری ایٹ زیرو یعنی کہ ٹیس اٹھتر سے لے کے ٹیس اسی یہ ہمارا بائنگ زون ہے یہاں سے ہم نے گولڈ کو بائن کرنا ہے سٹاپ لوس آپ کا آئے گا ٹیس چوہتر اچھا یہ جو بائنگ زون ہے اٹھتر اسی اسی لیے میں آپ کو بتایا جب مارکیٹ نیچے آ رہی ہوگی آپ نے نا ہولڈ رکھنا ہے دیکھنا ہے مارکیٹ کو کہ جہاں پہ مارکیٹ کنسولیڈیشن کرے اسی لیے میں نے ٹرینڈ ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن پر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں چار ویڈیوز ہیں پلے لسٹ ہے اسی چینل پر وہ دیکھ لیں آپ کو انٹری لینے میں ہیلپ ہوگی آپ ٹریڈنگ کو سیکھ پاؤگے دوسرا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں ریسک اینڈ ریوارڈ ریشو ویڈیو کا لنک دے دوں گا پہلے دیکھی ہو یا دوبارہ دیکھ لیں جنہوں نے نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھیں اس پہ ہی آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں نالچ ہوگا ریسک اینڈ ریوارڈ ریشو بات سمجھ جا رہی ہے تیئیس اٹھتر سے تیئیس اسی بائنگ زون ہے جہاں پہ مارکیٹ کنسولیڈیشن کرے ہو سکتا ہے وہ نیچے تیئیس چھتر بچھتر پہ اگر کنسولیڈیشن کرے تو جتنا ٹرننگ پوائنٹ کے قریب سے آپ نے بائنگ کریں گے وہ فائدہ ہے اور تیئیس چھتر کا ایس ایل لگانا ہے ٹی پی آپ کا آئے گا تیئیس اٹھاسی یہ ہنڈرڈ بپس ہنڈرڈ بپس پروفیٹ بنت ہے اٹھتر سے اٹھاسی ٹھیک ہے اب انٹری اٹھتر پہ آتی ہے اسی پہ آتی ہے اسی پہ آتی ہے اسی پہ آتی ہے اسی پہ آتی ہے یہ چھتر پہ آتی ہے وہ جب مارکیٹ کنسولیڈیشن کرے گی میں بار بار کہہ رہا ہوں تیئیس چھتر کا سٹاپ لوس لگانا نہیں پوئینا ٹھیک ہے یہ موونگ ایوریج بھی ہے اور میری جو میں نے اپنا ٹرننگ پوائنٹ نکالا ہے کینڈلز کے حساب سے آپ کو پیچھے دکھایا ہے تیئیس چھتر آ رہا ہے اچھا اگر تیئیس چھتر بریک ہو جائے نیچے کی طرف تو پھر ہم سیل کریں گے اور پھر یہ ٹریڈ ہماری جائے گی تیئیس چونسٹھ یہ بھی ہنڈرڈ پیپ سے اس کا ایسیل ابھی میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں ہوای باتیں نہیں کرتا ہوں جب تیئیس چھتر بریک ہو گیا نا پھر میں کینڈلز کو دیکھوں گا کہ کہاں پہ میرا سٹاپ لوس ہا رہا ہے اور یہ میں سٹاپ لوس آپ کو اپنی یوٹیوب چینل یہ جو یوٹیوب چینل ہے نا اس کی کمیونٹی میں میں آپ کو ریٹن میں میسیج کر دوں گا کہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ چینج ہو گیا اور ایس ایل لگا دی اس کے اس سے پہلے پریویس ہائی اور پریویس لو کو بھی ذہن میں رکھنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پریویس جو ہمارا فرائیڈے تھا ٹھیک ہے اس کا میں نے ڈیٹا لی ہے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ڈیلی کی کینڈلز ہیں فرائیڈے کو گرین کینڈل کلوز ہوئی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈ بولیش ہے یہ پانچ جولائی چھ سات کو سیچڈے سنڈے آف تھا اور یہ پانچ جولائی پانچ جولائی کا لو تو کافی نیچے ہے ٹھیک ہے اور یہ مارا منتھلی ٹرننگ پوائنٹ تھا یہاں سے ہم نے گولڈ کو بائے کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منڈے صبح اوپن ہوتے ہی آپ نے گولڈ مارکیٹ کا پروفٹ بک کرنے میں ٹھیک ہے میں نے ریٹن میں بھی میسج کیا آپ نے یوٹیوب چرنگ کی کمیونٹی میں تئیس اکاون لو ہے اب یہ تو کافی نیچے ہے آج نہیں لگتا مجھے کہ یہ بریک ہو لیکن اگر تئیس بانوے پوائنٹ ایٹ تھری بریک ہو گیا آج تو پھر گولڈ اور اوپر نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ آج کا ہے اور دیکھیں نا تئیس نوے تک گیا ہے اس نے آج کا ہائی بریک نہیں کیا تئیس چھاسی سے مارکیٹ اوپن ہوئی ہے اور تئیس نوے ٹھیک ہے تئیس نوے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ضروری دیکھنی ہے کہ مارکیٹ کلوز ہوئی تھی تئیس اکانوے پہ اور گیپ ڈاؤن سے یہ دیکھیں اوپن ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تئیس چھاسی تو ٹرینڈ گولڈ کا بولیش ہے گولڈ کا ٹرینڈ بولیش ہے جب تک تئیس چوہتر نیچے بریک نہیں ہوتا باقی یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں میں آپ کو میسیج کر دوں گا پلی لسٹ بنی ہوئی ہے ٹریڈنگ کو سیکھیں تب ہی آپ اس میں پیسہ بنا سکتے ہیں باقی حسن آوان کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ